نمدو نسلی علی رسول الكریم معباد مطعناه مطال حیات الدنیا ثم هو يوم القیامة من المحزرین ویوم يناديهم فيقولوا اینا شرقائی الذین كنتم تزومون قال الذین حقا ليهم القول ربنا حول قوائل الذین اغویناهم کما غوینا تبرعنا اليکا ما کانو اینا یعبدون وقیل دعو شرقاكم ودعوهم فلم يستجیب لهم وراءو العذاب لو انهم کانو یحتدون ویوم يناديهم فيقولوا ماذا عجبتم المرسلین فعمیت علیهم الانباؤ یوم الزن فهم لا يتساءلون فعماما من تاوا وآمنا وعمل صالحا فاسا ان یکون من المفلحین ابھی آپ نے سور قصص کی آیت ساٹھ سے سرسٹھ کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے فما وطیت من شئین فمتاؤل حیات الدنیا وزینتها وما انداللہ قیر وابقا فلا تاقلون آیت ساٹھ افمو بعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمم متعناه مطال حیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المهزرین آیت اکسر ترجمہ تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ دنیوبی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے کیا پھر بھی تم اقل سے کام نہیں لیتے پھر کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر لیا ہو جسے وہ پانے والا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیوبی زندگی کا چند روز فائدہ دے رکھا ہے پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا یہ تترجمہ سور قصص کی آیت ساٹھ اور اکسر کا تفسیر آیت ساٹھ دنیا ناپائدار اور فانی ہے دنیا کی حقارت اس کی ناپائداری ناپائدار خوبصورتی اور اس کی زوال پذیر بہار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت میں جو عظیم اور پائدار نعمت تیار فرما رکھی ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں سور نحل کی آیت چھینب میں فرمایا تمہارے پاس والی چیز فنہ ہو جائیں گی اور اللہ کے پاس والی نعمتیں فنہ نہ ہوں گی سور عالمران کی آیت ایک سوٹھانب میں فرمایا اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے خیر و برکات سے بھرپور ہیں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم و آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کچھ بھی نہیں بس ایسی سمجھو جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر نکال لے پھر جتنا اس سمندر کے مقابلے میں انگلی میں پانی آیا ہے اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے پھر فرمایا کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے جو دنیا کو آخرت پر مقدم کر رہے ہو آیت اکسٹھ مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے یعنی ایک مومن جو نیک عمل کر رہا ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے کہ اسے لا محالہ ان کا صلح ملنے والا ہے کیا ایک کافر کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے پاس جانے کو اس کے وعدوں کو اور اس کے دراؤں کو جھٹلا رہا ہے وہ تو بس چند دن دن دنیوی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے گا پھر جہنم کے عذابوں کا شکار ہو جائے گا من المحضرین مانی پھر وہ قیامت کے روز عذاب والوں میں سے ہوگا سورہ صافات میں فرمایا آیت نمبر پچپن سے انسٹھ میں جنت میں سے ایک مومن جب اپنے ساتھی کو جھانک کر دیکھے گا جو وہ جہنم میں جل بھن رہا ہوگا بولے گا اگر میرے رب کی مجھ پر نعمت نہ ہوتی تو آج میں بھی عذاب والوں میں سے ہوتا سورہ صافات کی ہی آیت ایک سو اٹھاون میں فرمایا بلا شبہ شیطانوں کو معلوم ہے کہ وہ عذاب والوں میں سے ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُوا اَيْنَ شُرْقَائِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ آیت باسٹھ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا حَوْلَائِ الَّذِينَ عَقْوَيْنَا عَقْوَيْنَاهُمْ ایت سو اٹھاون آیت سو اٹھاون وَقِيْلَدْعُونَ شُرْقَاكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَآَوُوا بُلْأَذَابَ لَوْا اَنَّهُمْ قَانُوا يَحتَدُونَ آیت 34 وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُوا مَاذَا عَجَبْتُمْ عَجَبْتُمُ الْمِرْسَلِينَ آیت مہِ سٹھ فَأَمْيَتْ عَلَيْهُمُ الْأَمْبَاؤُ يَوْمَيْزٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْتَابَ وَآَمَنَا وَأَمِلَ سَالِحًا فَأَسَاءَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ایت سرسٹ ترجمہ جس دن اللہ مشرقوں سے پکار کر فرمائے گا کہ تم نے جن کو اپنے گمان میں میرے شریف ٹھہرا رکھا تھا وہ کہاں ہیں جن پر عذاب کی بات واجب ہو چکی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے آقا یہ وہی ہیں جن کو ہم نے بھیکایا ہم نے انہیں اسی طرح بھیکایا جس طرح ہم خود بھیکے ہوئے تھے ہم ان سے تیری سرکار میں دستوردار ہوتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو آواز دے کر بلاؤ سو وہ چیخ چیخ کر انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے اور عذاب کا معاینہ کر لیں گے کاش یہ لوگ راہ پا لیتے اور جس دن اللہ انہیں پکار کر پوچھے گا تم نے نبیوں کی کیا بات مانی تھی اس روز ان سے سارے ہیلے بہانے گم ہو جائیں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے ہاں جس نے توبہ کر لی ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے یقین ہے کہ وہ نجات پا لے گا یہ تھا ترجمہ آیت باسٹھ سے سرسٹھ کا تفسیر آیت باسٹھ مشرقوں پر ڈانٹ کا بیان حقتالہ قیامت کے دن مشرقوں کو جن الفاظ سے ڈاٹنے ڈپٹنے ڈاٹے ڈپٹے گا ان کا بیان ہے کہ انہیں پکار کر ان سے پوچھے گا کہ وہ جنہیں جنہیں میرے شریک سمجھ رکھا تھا کہاں ہیں وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں پوجا کرتے تھے تمہارے دیوی دیوتا بت اور تھان کہاں ہیں جن کی پرستش میں تم نے اپنا وقت ضائع کیا تھا کہ آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے بدلہ لے سکتے ہیں یہ الفاظ انہیں شرمندہ اور پشمان کرنے کے لئے کہے جائیں گے سورہ انام کی آیت چورانہ میں فرمایا ہم نے تمہیں جس طرح شروع میں تنہا تنہا پیدا کیا تھا اسی طرح تم آج بھی ہمارے پاس آئے ہو اور اپنا مال اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھتے جن کو تم شریک سمجھ رہے تھے آج تم میں اور ان میں تمام تعلقات منقطع ہو گئے اور جن کو تم شریک سمجھ رہے تھے وہ تم سے کھو گئے آیت تری سٹس مشرقوں پر اللہ کا حکم ثابت ہو چکا جن پر اللہ کے عذاب کا کلمہ واجب ہو چکا وہ شیطان سرکش مشرق اور کفر کی طرف بلانے والے لوگ ہیں یہ خود مشرقوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم جس طرح خود گمراہ تھے ہم نے انہیں بھی اپنی طرح گمراہ کیا تھا ہم آج تیری سرکار میں ان سے دستبردار اور بیزار ہیں یہ ہمیں نہ پوجا کرتے تھے ہم نے انہیں بہتایا تھا انہوں نے ہماری بات مان لی تھی پھر صاف کہہ دیں گے یہ ہمارے پرستار نہ تھے سور مریم کی آیت اکیاسی بیاسی نے فرمایا مشرقوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ بنیں ہرگز نہیں انقریب وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے آیت 64 ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ کہ وہ تم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں جیسا کی تو دنیا میں ان سے توقع رکھا کرتے تھے چنانچہ پکاریں گے مگر ادھر سے جواب تک نہ آئے گا اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ بس اب خیر نہیں اب تو یقیناً عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا پھر عذاب کو مشاہدہ کرنے کے بعد تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں سیدھی راہ پر ہوتے سورہ قحف کی آیت 52-53 میں فرمایا جس دن حق تعالیٰ فرمائے گا میرے شریکوں کو آواز دو جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا چنانچہ وہ آواز دیں گے لیکن وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے کیونکہ ہم ان کے درمیان ایک آڑ کر دیں گے اور مجرم آگ دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں ضرور ڈالے جائیں گے اور بچنے والے نہیں آیت 65-67 رسالت کے بارے میں سوال پہلا سوال توحید کے بارے میں تھا یہ سوال نبوت کے بارے میں ہے یعنی تم نے پرغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا کیا ان کی رسالت مانی تھی توحید و رسالت ہی کے بارے میں قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے مومن تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتا ہے اور کافر افسوس کر کے کہتا ہے مجھے معلوم نہیں اسی وجہ سے قیامت کے دن اس کے پاس بحرز خاموشی کے کوئی جواب ہی نہ ہوگا کیونکہ جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بیکا ہوا ہی رہے گا اسی وجہ سے حقالہ نے فرمایا یعنی ان سے حجتیں کٹ جائیں گی اور ان کے دماغوں سے ہر عذر غیب ہو جائے گا قیامت کے دن حسب و نصب و رشتہ ناتوں کا کوئی سوال نہ ہوگا ہاں جس نے توبہ کر لی اور ایمان لاکر نیک عملوں میں مصروف رہا یقین ہے کہ وہ قیامت کے دن نجات پا جائے گا یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے لا محالہ ہو کر رہے گی یہ تھا سور قصص کی آیت ساٹھ سے سرسٹھ کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرقانہ کی و نفانہ یاکم برات ذکر لکیم